اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے رسک میں ہمارے روزگار میں اور ہمارے دستو خان میں خیر و برکر ڈالے تو جناب آج میں بہت ہی زبردست سے مزیدار ویجیٹیبل کٹس لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی کم بجٹ میں بن جائیں گے اور بہت ایزی بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بھی بنیں گے انشاءاللہ اور آپ نے میری پہلے بھی ایک میں نے کٹلس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ بہت پسند کی تھی بہت وائرل ہوئی تھی وہ تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے تو یہ کٹلس جو میں بنانے جاری ہوں یہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے لے کر جاتے ہیں میں بھی اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیتی ہوں اور یہ بنا کے میں فریز کر لیتی ہوں تو آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا اور یہ ایک زبردست سر ٹی ٹائم سنیک بھی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلینج سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس زبردست سی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ایک کلو آلو ان کو بوائل کر کے میں نے بہت اچھے طریقے سے میچ کر لیا تھا یہ دیکھیں بلکل اس میں ثابت آلو نہیں ہے ٹھیک ہے اب جی ہم اپنی ویجیٹیبل ڈالتے ہیں یہ آدھا کپ میں نے لیے تھے گاجر ٹھیک ہے آدھا کپ مٹر لیا ہے میں نے بیچ میں سے دو کر لیا تھے اس کو ٹھیک ہے زیادہ ثابت موٹے موٹے سے لگ رہے تھے اس لیے اور یہ میں نے ہرا دھنیا لیا یہ بھی آدھا کپ لیا ہے آپ ہری پیاز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے یہ اب اس میں ہم اپنے سپائسز اٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک چمچ بھر کر اس میں ڈالا ہے بلیک پیپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے یہ ادھرک کا پاوڈر ہے ایک چمچ ہی آدھا چمچ میں نے لیسن پاوڈر ڈالا ہے آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہوں تو آپ فریش ڈال سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن پاوڈر کا اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو مرضی ہے آپ کی اور یہ نمک ہز بزائی کا ہم اٹ کریں گے ایک چمچ ہم اس میں کٹی ہی لال مرچ ڈالیں گے اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ تمام مسالے ایک ساتھ مکس ہو جائیں یہ دیکھئے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا اب یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر بریڈ کرم بریڈ کرم کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور دوسرا یہ بہت ہی اچھے سے کرکرے سے اس میں فرائی ہوں گے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھا یہ اب مکس ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کٹلس بنا لیں گے ہم نے ہاتھوں کو بہت اچھے طریقے سے دھول گیا تھا سابون سے ٹھیک ہے اور ہاتھ بھی میں نے گریز کر لیا ہے اور اب اس کے ہم یہ کٹلس بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے ہمارے کٹلس بن گئے ہیں ہاتھوں میں چپک بھی نہیں رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں بریڈ کرم ڈالا ہے اور ہاتھوں کو آئل سے کر لیا تھا اور اگر تھوڑا سا اگر ہوتا ہے کہ آلو پتلے پتلے سے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی آپ بریڈ کرم ڈال لیا کریں تو اس میں بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور اس کی شیپ بھی بہت اچھی بنے گی اچھا جی یہ دیکھیں سارے کٹلس ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرم کے ساتھ ہم اس کو لگائیں گے سارا بریڈ کرم اس کے اوپر لگا لیں گے ہم اس طریقے سے ہاتھ کو خوش کر لیں گے نہیں تو ہمارے ہاتھ چپک جائے گا بریڈ کرم سارا خراب ہو جاتا ہے اور ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے لو فلیم پر ہائی فلیم نہیں رکھنا نہیں تو آپ کے کٹلس جل جائیں گے بریڈ کرم جو ہے نا فورا جل جاتا ہے اب اس کو ہم نے گولڈن فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لو فلیم پر ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اچانک سے گھر میں آپ فریز کر کے رکھ لیں گی تو مہمان بھی آ جاتے ہیں تو ہم نے فورا نکالنا ہے اور فرائی کرنا گرم گرم سارف کرنا ہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں میں اس کے ساتھ رائیتے کے ساتھ سارف کروں گی آپ بھی رائیتہ بنالیں چٹنی بنالیں آپ کے اوپر ہیں چلیں جی ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ ہمارے مزیدار سے جھٹ پٹ ویجیٹیبل کٹلس بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں میں نے زبردست ان کو ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ